موسیقی اسلام علیکم سٹوڈنٹس مائی نیم اس تاہرہ جبین ایم یور پاک سٹیڈیز ٹیچر فرم ریال سکولرز آج ہم سٹارٹ کریں گے وہی سے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا نظریہ پاکستان چیپٹر ہے اور قرارداد پاکستان ہم کر رہے تھے یا قرارداد لہور بھی جیسے کہا جاتا ہے یہ ہم نے یہاں تک اینڈ کیا تھا لاسٹ لیکچر میں قرارداد لہور کی منظوری اس کے آگے سے ہم شروع کریں گے اور آج ہم تین ٹاپک پڑھیں گے قرارداد پاکستان قانون آزادیہ ہند اور ظہور پاکستان چلی اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں قرارداد لہور کے اہم نقاط قرارداد لہور کی صورت میں مسلمان آنہ ہند نے دو ٹوک انداز میں یہ بات واضح کر دی کہ وہ مستقبل میں صرف اسی آئین کو قبول کریں گے جو مندرجہ زیل اصولوں کو سامنے رکھ کر تشکیل دیا جائے یعنی کہ قرارداد میں بات واضح ہو چکی تھی کہ وہ مندرجہ زیل اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے کسی بھی بات کو منظور کریں گے نمبر ایک وفاقی سکیم کی مخالفت وہ وفاقی سکیم جو نائنٹین تھرٹی فائف کے گورنمنٹ انڈیا ایکٹ میں پیش کی گئی تھی اس ملک کے حالات میں قطن نامازو ہے اور ناقابل عمل ہے ہندوستان کے مسلمان اسے کسی صورت قبول نہیں کریں گے یعنی کہ وہ وفاقی سکیم جس میں جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نے پیش کی تھی اس کو ملک کے حالات کے لیے نامازو قرار دیتے ہوئے اس کو مسترد کہ دیا گیا نمبر دو ہے خود مختار ریاستوں کا قیام مسلمان صرف اسی دستور کو قبول کریں گے جس کے تحر ہندوستان کے شمال مشرق اور شمال مغرب میں واقعہ علاقوں کو ملا کر ازاد اور خود مختار ریاستوں کی حیثیت دی گئی ہو یعنی کہ مسلمان کسی ایسے دستور کو قبول نہیں کریں گے جس میں مسلم اقصریتی علاقے جو ہے وہ ہندوستان کے حوالے کر دیے جائیں جہاں مسلمانوں کی عبادی دی ہے اقصریت ہے وہ مسلمانوں کو ہی ملنے جائیں پھر ہے اقلیتوں کے لیے تحفظات نئی قائم ہونے والی مسلم اور غیر مسلم ریاستوں کے دستیر دستور کی جمع یعنی قانون میں اقلیتوں کے مشورے سے ان کے مذہبی ثقافتی اقتصادی سیاسی انتظامی حقوق و مفادات کی حفاظت کے لیے کافی اور محصر تحفظات رکھے جائیں یعنی مسلمان کے تعداد میں اقلیت تھے تو نئی قائم ہونے والی ریاست میں قانون جو ہے وہ اقلیتوں کے مشورے سے بنایا جائے اور ان کے مذہبی ثقافتی اور سیاسی طور پر ان کو آزادی دی جائے اور ان کو محصر تحفظات فراہم کیے جائیں نمبر چار پوائنٹ ہے ریاستوں کی آزادی کی حدود کا تائین اس اجلاس میں مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کو یہ اختیار دیا گیا کہ مندرجہ بالا بنیادی اصولوں کی روشنی میں ایک ایسی دستوری سکیم مرتب کی جائے جس میں ان ریاستوں کو سارے معاملات یعنی دفاع خارجہ رسل و رسائل کسٹم اور دیگر ضروری امور کا اختیار دیا گیا ہو چونکہ جو ہے پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ ریاستوں کو محدود اختیارات دیے جائیں گے تو اس میں مسلمانوں نے یہ قراردات پیش کی کہ ریاستوں کو محدود اختیارات نہیں دیے جائیں بلکہ ان کے ایک ایسی دستور اس کی مرتب کی جائے جس میں ان کو دفاع اور خارج اور مواسطات اور دیگر شعبوں تک بھی رسائی حاصل ہو تجزیہ قراردات لاہور کی تجزیاتی مطالعے سے مندرجہ زیل حقائق سامنے آتے ہیں نام لیے بغیر ازاد ریاست کا مطالبہ یعنی کہ اس وقت بقاعدہ طور پر پاکستان نام نہیں لیا گیا تھا لیکن قراردات میں کہیں بھی پاکستان کا نام نہیں استعمال کیا بلکہ ایک ریاست کا مطالبہ کیا جائے ریاست کے وجہ ریاستوں کا مطالبہ یعنی کہ ایسا نہیں کہا گیا تھا کہ ہمیں ایک لیدہ ریاست چاہیے بلکہ ازاد ریاستوں کا مطالبہ کیا تھا جس میں ہندوستان بھی شامل اور جس میں پاکستان بھی شامل ہے قراردات لاہور کی ازاد ریاست کے بجائے ریاستوں کا لفظ استعمال کیا گیا لیکن 1941 میں سلجن کو دور کرنے کے لئے مسلم لیگ کے مدراس کے اجلاس میں ایک قراردات منظور کی گئی وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم مطالبہ ریاستوں کا ذکر کر رہے ہیں بلکہ ہم ایک مسلم ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہے ہیں ہم ایک ایسی ریاست بنانا چاہتے ہیں جہاں کہ ہم دین کے مطابق زندگی بسر کر سکیں غیر متین حدود یعنی قراردات لاہور میں مطلوبہ ریاستوں کی حدود واضح طور پر متین نہیں کی گئی تھی بلکہ خطوں کائیوں علاقوں کوم علاق وغیرہ کا لفظ استعمال کیا گیا تا یعنی اس میں یہ نہیں کہا تھا کہ ہم خود سے یہ متین کریں کہ یہ عصہ میرا ہوگا بلکہ یہ عصہ ہندوستان کا ہوگا بلکہ صرف اتنا کہا گیا تھا کہ جن علاقوں میں مسلمان میجورٹی میں ہیں ان کو ملا کر وہ ہے وہ ایک الگ ریاست بنا دی جائے رد عمل اور وضاحت کراداد لہور کی منظوری کے فوراً بعد ہندوستان اخبارات نے مذاق کے طور پہ اسے کراداد پاکستان کہنا شروع کر دیا اور مسلمانوں نے اس تانے کو خوشی سے قبول کر لیا کچھ ہی عرصے بعد کراداد لہور کو کراداد پاکستان کے نام سے مشہور ہو گئی خود قادعظم نے بھی کچھ عرصے بعد پاکستان کا نام اپنی تقریروں میں استعمال کرنا شروع کر دیا 1946 میں دہلی میں ہونے والے مسلم نمائندوں کے کنونشن نے ان تمام نقات کی وضاحت کر دی جو قرالاد پاکستان میں واضح نہیں ہو سکے یعنی شروع میں تو ایسے ہی تھا کہ ہندو مسلمان کا مزاق اڑا رہے تھے لیکن بعد میں یہ نام نے استعمال کرنا شروع کر دیا اور ایسے بھی پاکستان میں نہیں بولے گئے تھے ان کی بھی وضاحت ہونا شروع ہوگی ان کو بھی کہا جانے لگا تھی یہ بھی اس میں شامل ہیں اب نیکس ہم دیکھیں گے قرارداد لاہور کی منظوری بلا شکو مسلمان نے ہند کی جد جہت آزادی کے اہم ترین واقعے کی حیثیت حاصل ہے نمبر ایک نسب این کا تائیون قرارداد لاہور کی صورت میں جنوبی ایشیا کے مسلمان نے اپنی نمائندہ جماعت آل اینڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے پہلی مرتبہ آزاد اسلامی ریاست کے قیام کو اپنا قطعی نسب لین کرا دیا اس کے لئے ہر قسم کی قربانی دینے کا عظم کیا نسب لین کہتے ہیں مقصد کو یعنی آل اینڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر پہلی دفعہ انہوں نے اپنا مقصد واضح کر دیا کہ ہم ایک آزاد جاست چاہتے ہیں اور جس کے لئے ہم ہر قسم کی قربانی دیں گے اگلا پوائنٹ ہے مسلم لیگ کی قیادت پر اعتماد کا اظہار یعنی مسلمان نے اپنے نسب لین کی وابستگی کے لئے مسلم لیگ پر اعتماد کا مظاہرہ ایک بڑی طاقت بن کے ادھے تھی یعنی کہ نائنٹین تھرٹی سیون میں جو انتخابات ہوئے تھے اس میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تھی کانگریسی وزارت بنی تھی جس نے مسلمانوں کے دین کو مسک کرنے کی کوشش کی اس کے بعد مسلمانوں نے اپنے مسلم لیگ پر مکمل اعتماد کیا نیکسٹ ہے قیام پاکستان پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے یعنی کہ قیام پاکستان قراداد پاکستان نے ایک رخ متعین کیا ایک ٹریک دے دیا اس ٹریک پر چلتے ہوئے سات سال کی مختصر مدت کی جد و جہد کے بعد ہم نے اپنا وطن پاکستان حاصل کر لیا نیکسٹ ٹوپک ہم دیکھیں گے قانون آزادی ہند جولائی انیس سو سنتالیس میں برطانوی پارلیمنٹ نے تین جون کے منصوبے کی بنیاد پر قانون آزادی ہند کی منظوری دے دی اس قانون میں کہا گیا یعنی قانون آزادی ہند ہندوستان کو آزاد دینے کے قانون کس قانون کے تحت ہندوستان آزاد ہوا نمبر ایک پندر آغسط انیس سو سنتالیس کو ہندوستان پر برطانوی اقتدار ختم ہو جائے گا نمبر ایک پوائنٹ اپنا اقتدار پندر آغسط کو ختم کر دیں گے نمبر دو ہندوستان کو خودمختار ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے گا نمبر تین برطانوی تاجدار کے خطابات سے شہنشاہ ہندوستان کا خطاب حضف کر دیا جائے گا حسن ختم کر دیا جائے گا یعنی برطانیہ میں جو بادشاہ بنے گا یعنی جس کی بھی حکومت آئے گی تو شہنشاہ ہندوستان کہا جاتا تھا تو اب چونکہ ہندوستان ڈیوائیڈ ہو گیا تو اس لیے اس کا خطاب جو ٹائٹل تھا وہ بھی ختم کر دیا جائے گا نمبر چار ہے جب تک ریاستوں کے اپنے دستور تیار نہیں کر لیں گے یعنی دونوں ملک اپنے اپنے قانون نہیں بنا لیں گے نائنٹین تھرٹی فائف کو گورنمنٹ آف انڈیا ایک کو عارضی دستور کی حیثیت سے نافذ رہے گا اس کی بات ہے لازٹ پوائنٹ ظہور پاکستان دیکھئے چودہ جنوبی ایشیا میں مسلم ایک ریاست کا وجود عمل میں آیا پنجاب اور بنگال کے صوبائی اسیمبلیوں نے بھاری اکثر سے مسلمان پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ دے دیا پنجاب اور بنگال میں مسلمان اسیمبلیوں میں بھاری اکثر سے کامیاب ہو گئے تاہم چونکہ ان صوبوں میں غیر مسلم ازلا کے نمائندوں نے صوبوں کی تقسیم کا مطالبہ کیا تھا اس لئے تیس جون کو دونوں صوبوں کے لئے الگ الگ حد بندی کمیشن قائم کیے گئے چونکہ ان صوبوں میں غیر مسلم ازلا بھی شامل تھے حد بندی کمیشن بھی قائم ہونا تھا صوبوں کی تقسیم بھی کرنی تھی تو سندھ کی سیملی بلوجستان کا شاہی جرگا کوئٹا مینس پیلٹی نے کے افسرکاری ارکان نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دے دیا یعنی ان لوگوں کو اختیار تھا کہ وہ پاکستان کے حق میں فیصلہ دیں یا پھر ہندوستان کے حق میں تو ان لوگوں نے پاکستان کے حق فیصلہ دیا تھا سوبہ سرحد سزلہ سلحد وہاں ریفرنڈم کروایا گیا اور ان لوگوں نے بھاری اکثریت نے پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ کیا اور یوں پاکستان وجود میں آ گیا اور دنیا کے نقشے پر اگرہ یہاں پہ ہمارا لکھ سے کم کی چکر ہو جاتا ہے اس میں سے اٹھلیسٹ آپ نے ٹین کوسٹن بنانے ہیں اور شورٹ کوسٹن اور امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اللہ حافظ